دوستو رفال کا سب سے بڑا کمپیٹیٹر اگر کوئی تھا تو وہ یورو فائٹر ٹائفون تھا اور یقین مانیے کہ یورو فائٹر کی وجہ سے رفال کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا رفال کے بارے میں کوئی امید کرے یا یہ کہے کیا ٹھیک ہے ہم اسے ایکوار کر لیتے ہیں ہماری یئر فورس کا حصہ بنا لیتے ہیں ایسا کوئی بھی نہیں سوچتا تھا لیکن پھر بھارت نے اس کی کیپیبلیٹیز دیکھی اس کے سارے کارن دیکھے کہ کس طرح سے یہ بھارت کو ایچ دلوا سکتا ہے اور بھارت جو کی دنیا کا چوتھا سب سے طاقتور دیش ہے ایسا دیش جس ہتھیار کو چن لے یقین ان اس کی ویلیوز بڑھنی تائے ہیں جو ہی ہیں رفال کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا بھارت نے جس کو کہ ہمیشہ ہی کمپیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور ٹھیک اسی لیے ڈومیننس کے لیے بھارت نے رفال کو خریدے چائنا اور پاکستان کے اگینس اس سب کو دیکھتے ہوئے دنیا کا نظریہ رفال کے لیے بدلا اور رفال کو دیکھی آج بمپر کمائی کر رہا ہے ریکارڈ پر ریکارڈ قائم کر رہا ہے رفال کے لیے سب سے بڑا کمپلیمنٹ تو وہ تھا جب ایف تھرٹی فائب نہ ملنے پر یو ای نے اسی کی سنکھیا میں رفال ایف فول خریدے فرانس سے اس کو بارے میں نے آپ کو بتایا تھا تو کہا جا سکتا ہے کہ ایف تھرٹی فائب کی کمی بھی پوری کرنے کے لیے یو ای نے اگر رفال خریدے ہیں تو یقینا یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہوگا رفال اور فرانس کے لیے اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے بھارت کو کیونکہ بھارت نے دنیا کو بتایا کہ یہ یقینا کیپیبل ہے جس طرح کی ایکسپیکٹیشنز آپ کو ہیں ان سے یہ ساری پوری کر رہا ہے اس کا الیکٹرونک وارفر سوٹ لے لیجئے اس کا ویپن پیکیج لے لیجئے اس کا انجن لے لیجئے ایفیونکس کوکپٹ ہر چیز اس کی پرفیکٹ ہے کسی بھی چیز میں کوئی کمی نہیں ہے کیول ایک ہی چیز بیچ میں آتی تھی وہ تھی قیمت لیکن آپ اتنی طاقتور چیز اگر آپ لے رہے ہیں تو قیمت تو یقینا آپ کو ایڈجس کرنی پڑے گی اس کے اتریکت اس میں کوئی بھی پرولم نہیں ہے اس کی ڈیلیوری کی بات کی جائے تو وہ بھی فرانس نے یقینا امپریس کیا ہے کافی فاز ڈیلیوری فرانس کی طرف سے کی جاتی ہے اس کے بعد دوستو دیکھئے کہ بھارت نے خریدا یووی نے اس کے بعد انٹرس دکھایا اس نے خرید لیا قطر نے اس کے علاوہ دیکھے تو ایزپ نے خریدا گریس نے خریدا ابھی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ یوروپ کا ایک اور دیش جس کا نام ہے سربیہ وہ بھی فرانس کے ساتھ رفال کو لے کر ڈیل کرنے والا ہے جی ہاں اس کے لیے سربیہ میں ڈیفینس بجٹ بھی بڑھا دیا گیا ہے جو پچھلے سال ڈیفینس بجٹ سربیہ کا 1.1 بلین یوروز تھا ابھی اس میں 566 ملین یوروز کی بڑوتری کر دی گئی ہے اسپیشلی رفال فائٹر کی ڈیل کرنے کے لیے یا پارٹیکل پڑ سکتے ہیں یوریشن ٹائمز کا تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر لگتا ہے کہ یقینا بھارت کے اندر وہ دم ہے کہ بھارت جس چیز کو چن لے یقینا اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے ورنہ دیکھیں کہ رفال کی پروڈکشن تک بند کر دی گئی تھی ایسا لگی نہیں رہا تھا کہ ایک آت کنٹری کے علاوہ کوئی اس کا عدر استعمال کرے گا ویسے یہاں پر کیبل اور کیبل بھارت کی تعریف کرنا صحیح نہیں ہوگا میں نے ابھی آپ کو کچھ کیپیبلٹیز بتائی کہ رفال بھی اپنے آپ میں ایکچولی کیپیبل فائٹر ہے وہ آپ کی ساری ایکسپیکٹیشنز کو پوری کرتا ہے تو ایک اور کارن اس کا ہٹ ہونے کا یہی ہے لیکن ہاں یہاں پر اب بھارت میں تھوڑا سا لیٹ نہ کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی ڈیل کر لینی چاہیے میرے حساب سے 36 یا 72 کی سنکھیا میں ایڈیشنل F4 کے لیے ڈیل کر لینی چاہیے دیکھئے جس طرح سے فرانس کو آرڈرز پر آرڈر مل رہے ہیں جس طرح سے اس کی سیل لگاتار بڑھ رہی ہے فرانس کے پاس جو پروڈکشن کیپیبلٹی ہے وہ کہیں نہ کہیں ریکوائرمنٹ آپ سرپاس کر رہی ہے تو ایسی پرستطی میں ڈیلیوری بھی آبیسلی لیٹ ہو سکتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے ڈیل کرنے میں لیٹ کر دیا اور پھر اس کی ڈیلیوری بھی اس وجہ سے ہمیں لیٹ ملے تو یہاں پر آپ جلد باجی کرتے ہوئے تھوڑے بہت سنکھیا میں ہی سہی ایڈیشنل رفال کیلئے آرڈر کر دینا چاہیے اس پورے مدے پر آپ کا کیا ماننا ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا